موسیقی 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 ہلو ایویوان دیسے تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی بہت بہت شکریہ آپ کے تعاون کا آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے موسیقی سسپینڈ ہو گیا تھا ٹرکی اور پاکستان میں کچھ لوگوں کو ہمارا کام اچھا نہیں لگا لیکن ہم نے ایک نئے عظم کے ساتھ یہ تیع کیا تھا کہ اب اس سفر کو جاری رکھنا ہے تو یہ بلکل برینڈ نو چینل ہے چینل وہی ہے لیکن اس کو دوبارہ ری لاؤنچ کیا گیا تو آپ کا تعاون یہ ہے کہ آپ بڑی میرونی کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں اور آپ کی محبتوں کا پتہ بھی چلتا ہے تو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فرس ٹائم دیکھنے ہیں ویڈیو تو یہ کانڈلی فرمائلیٹی پوری کر دیں اور سبسکرائب کے آئیکن کو کلک کر دیں اور تاکہ آپ شریک ہو سکیں ہمارے ساتھ آنے والی ویڈیوز میں بھی اور آپ کے کمنٹس میں میں دواتے کے ساتھ پڑھتا ہوں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ اور they are very positive اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کے جو آرہا ہے وہ بڑی قیمت ہے ہمارے جو تو یہ مہبانی فرما کے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے علاوہ ووٹس ایپ اور فیس بک پہ آپ شیئر بھی کر رہے ہیں بہر شکریہ آپ کا پچھلے دلوں میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دو تین بات ویسے تو پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جس کی جو وضاقتہ ہے وہ بڑی مذہبی ٹائپ کی ہے لیکن اس کی جو حرکتیں ہیں وہ بڑی سٹرینج بھی ہیں ہرانی بھی ہوتی ہے سب سے بڑی ہرانی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ مذہب کے نام پہ بڑی سنسٹیوٹی دکھائی جاتی ہے یا ایک حساسیت پائی جاتی ہے تو ایسے جو اشخاص ہیں وہ سکارٹ فری کیسے پھر سکتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کو پر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جان کی ان کا کوئی خطرہ ہو یا کوئی برے دیکھے سے قدگن لگے لیکن یہ کلچر پرموٹ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے از لونگ از وہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے وہ اپنے اپنے بھی رکھ سکتا ہے آپ اسے اگری یا ڈس اگری کر سکتے ہو اس کے مذہبی نظریات سے خیالات سے اور اس کی جو پرسنل حرکات ہیں از لونگ از کسی کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو وہ شخص یا اس کی باتیں تو یہ اس کی آزادی ہے اور اس کی مرضی ہے مولوی قوی آپ ان کو جانتے ہیں عبدالقوی یہ بڑے کنٹروورشل تو ہیں ہی ہیں لیکن مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ سب سے پہلے ان کے ساتھ ایک نام جڑی ہے کندیل بلوچ کا وہ ایک اوپر تری ہوئی شو بیز کی ٹیرنٹے لڑکی تھی اور اس کے بارے میں بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاکومنٹری بھی بنی ڈراما سیریل بھی بنی جس پر انکر قدار سبا کمر نے نبھایا تھا تو ہم سب جانتے ہیں کہ کہیں نہیں کہیں یہ مفتی قوی کی وجہ سے کندیل بلوچ کی جان گئی اور آپ نے دیکھا کہ کندیل بلوچ کے ساتھ جب ان کی بڑی تصویریں وائرل ہوئی تھی کہ اپنی سر پر ٹوپی پہنی ہوتی ہے مفتی صاحب نے تو ان کو پہنا دی تھی اور کندیل بلوچ ان کے ساتھ سیل فین لے رہی تھی اور اس طرح بعد میں پھر دیکھا کہ وہ کندیل بلوچ کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی گی اور بعد میں اس کے اپنے خاندان کے لوگوں نے خاص طور پر بھائی نے جو بتایا جاتا کہ کندیل بلوچ کی جان لے لی اور بعد میں بچائی جس طرح اس کا پھر فیونرل ہوا پھر اس کو یہ دنیا سے چلی گی بچائیں تو ان مفتی صاحب کو شامل تفتیش بھی کیا گیا لیکن بعد میں پھر نہیں کیسے ہی رہا ہو گئے یا ان کو کلیر چٹ مل گئی میں اسلام آباد اور میں اسلام آباد ایرپورٹ پر تھا تو مفتی صاحب تو مجھے ملے پھر میں نے زہر ان کو پچان لیا کچھ یوکی کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ میں بہت ابھی یوکی کیا ہوں اور اگر بیسے ان کو ملیں تو بظاہر بڑی ایک مکس اپ ہونے والے شخصیت ہیں فرنڈلی تو شاید نہیں کہوں گا لیکن لیکن بعد ازام بعد میں ان کی جو ریسنٹ وڈیوز آئیں ان کی حرکات دیکھیں ابھی ریسنٹی آپ نے دیکھا کہ حریم شاہ جو ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں پاکستان کی تو ان کے ساتھ ان کی کوئی وڈیو آنا اور لوگ یقین نہیں کر رہے کہ مکسی صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ حریم شاہ کی کیا شورت ہے کہ وہ چھپکے وڈیو بنا لیتی ہیں یا شوقین ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ باتیں کریں یا ان کے ساتھ کوئی ریکارڈنگز کریں تو ہم اس کے تفصیل میں جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ حریم شاہ کو جس طرح مفتی قوی نے کہا کہ آپ کچھ مذہبی وہ کلمہ وغیرہ پڑھ کے بتاؤ یا کلمہ پڑھتی ہوئی اس طرح کی کوئی بات کی یہ مذہبی نویت کی ٹوٹلی بات تھی تو حریم شاہ نے کہا کہ میں بلکل پڑھتی ہوں اس کے بعد جو پھر مفتی صاحب نے کلمہ صدا کی ہے ان کے لبوں کو لے کے تو میں اس کے تفصیل میں نجام ہوں کہ یہ ہماری وڈیو گھروں میں بھی دیکھی جاتی ہے تو ٹوٹلی بات یہ ہے کہ وہ ان کے مذہبی کلمہ کو لے کے اور ان کی اس حرکت کو لے کے آپ پر اس نے اگر جوڑا جائے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بلا سمی ہے میرا پانٹو بھی یہ ہے یہ بات کرنے کا کہ یہ جو مفتی صاحب ہیں یہ کچھ بھی کہہ دیں ان کو معافی ہے مذہبیں بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان قومی سمبلی کے اندر مذہبی جماعتیں جو داریوں والے اشخاص ہیں وہ ایک کوئی مذہبی مذہب سے ریلیٹڈ کچھ ترمیم تھی اس کا بل آیا تو اس کی کاپیاں پھار کے تو انہوں نے وہ سپیکر کی جانب پھینک دیں اور بعد میں لوگوں نے اتراز کیا کہ ان کاپیز کے اوپر تو مذہبی کلمات لکھے ہوئے تھے اسلامی شکر لکھے ہوئی تھی آیات لکھے ہوئی تھی لیکن مولوین کو پھر فری ہینڈ مل گیا اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں مولوین خاتم سے ہیں دنیا سے جانے والوں کو اتنا نام نہیں لے لیا جاتا لیکن آپ ان کی ہسٹری ٹاکٹ دیکھ لیں ان کے کلمات ان کی لینگویج اور دوسرے فرقوں کے بارے میں ان کے جو جملے آج بھی سوشل میڈیا پر پڑھے ہوئے ہیں اور جس طرح وہ استعمال کرتے تھے زبان اس میں وہ اپنے دین کی بھیجتی بھی کر جاتے تھے گستاخی بھی کر جاتے تھے لیکن ان کے اوپر کبھی کوئی گستاخی کا بچہ نہیں ہوگا لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ایک مسیحی سٹاف نرس خود گاؤسپر سنگر بھی ہیں ہماری بہن طبیتہ نزیرگل اب ان کو کس طرح یہ پھنسایا گیا کس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور کتنا زیادہ ان پر ظلم ڈھایا گیا اور ان کی بھی ان کو پھر ظلم کی ویڈیو سی وہ بھی ہم نے دیکھی پورے پاکستان پاکستان سے باہر بھی سائیکل اٹھ کر رہی ہیں اور اس وقت کس کو خیال نہیں آئے کہ وہ بیچاری بہن جو کنزور لگ رہی ہے بیچاری اکیلی لگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں میں نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کی کوئی بات ماننے کیلئے تیار نہیں آسیر بھی دس سال پابندے سلاسر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن کچھ نہیں ہوں کہ کوئی بات نہیں سنے گی تو کمپیر کریں ذرا یہ مفتی صاحب کو جو کہ اپنے گھنونے کام نکلوانے کیلئے خواتین کا استحصال بھی کرنے سے نہیں گریز کرتے وہ خود اپنی ویڈیوز میں کنفس کرتے ہیں سوشل موڈے کو پر پڑی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے کام نکلوانے کیلئے میں خواتین کا استعمال بھی کرتا ہوں پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں ان کو اسپلائیڈ کرتے ہیں اور اپنے کام کن سے نکلواتے ہیں پھر at the same time وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ نشاور چیزیں جو ہیں اس کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں اور کیا کیا نہیں کر رہے ہیں بعد میں اب ان کے خاندان کہتے ہیں کہ ان سے مفتی کا ٹائٹل واپس لے لیں اور ان کا فون چھپا لیا ہے یہ بالکل منورسی باتیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ قانون نے آج تک شکنجہ ٹائٹ کیوں نہیں کیا مفتی کبھی ٹائٹ یا کبھی ان کے اوپر اور ان کے ٹائٹ کے لوگوں کے اوپر اس کا کوئی جواب پاکستان کے پاس نہیں ہے یہ پاکستان آثورٹس کے پاس نہیں ہے جو بس ہے وہ غریبوں پر چلتا ہے people like innocent people like طبیتہ نظیر گل اس بہن کے اوپر چڑھ کے چڑھ دوڑے اور کس طرح وہ ہم نے ہوریفک ویڈیوز دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اپنی جان بچانے کے لیے تو کھٹکیوں کے اوپر سے وہ روشن دان کے اوپر سے کودنے کی کوشش کر رہے ہیں دروازوں کو توڑ کے اندر گزنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے خون کا پیاس لگی بھی ہے اور ایک بندے کو دیکھیں چل آ رہا ہے کہ جی میرے پتہ نہیں مذہب کی توہین ہوگی تو ہم جان لے لیں گے تو یہ کر دیں گے تو یہ حالانکہ وہ ہی ان کی کولیگ ہوں گی جو ان کے ساتھ دیلی جواب بھی کرتی ہوں گے شاید کھانا بھی کھاتی ہوں شاید اپنے گھر کی باتیں بھی شیئر کرتی ہوں اپنے دکھ سکھ بھی شیئر کرتی ہوں لیکن جب جنونی رائی تو ایک لمحے کے لئے سب کچھ بھلا دیا کیا ہوگا اب یہ سوچیں کہ اب طبیطہ نظیر بیل سیپا جو ہیں ان کی اب خدا مخیر کریں محفوظ رکھیں ان کو ان کی اب زندگی کیا ہے اب وہ کہاں جائیں گی کیا اسی جواب پر واپس جائیں گی کون ان کی جان کس کروٹی دے گا یا ان کو ایک جو ٹرومے سے گزری ہیں ان کے خاندان میں اور انہوں نے جو سفر کیا ہے یہ ایسی ویڈیوز آنے کے بعد اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے اوپر ایف ایئر بھی کٹ گئی ہے پہلے سونا تھا کہ ایف ایئر نہیں کٹے گی کیوں کٹ گئی اب یہ کون سا پریشر ہے یہ مفتی کوئی ٹائپ لوگ یہ ہوں گے جنہوں نے پریشر ڈالا ہوگا لیکن مفتی کوئی ٹائپ جو لوگ ہیں بعض میں پریشر بھی ڈالتے ہیں گلچھڑے بھی ڈالتے ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور دوسروں کے زندگی کے ساتھ کھیلتی میں جس کی مثال میں نے اتدا میں دی یہ کندیر بلوش کی جان چلے گی تو یہ کب تک کھیل چلے گا یہ دین اور دنیا کے نام پر یہ جو ڈرامے بازی ہے یہ جو یک طرف ہرکتے ہیں یہ جو اندری اندر سے کوئی نہ کوئی شاید ان کے جذبوں کو کوئی سہون ملتا ہے کہ کسی کی جان کو جیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شاید تکلیف دوسروں کو دیکھ کے تو بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی شاید کوئی سیکلوجیکل مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے تو کچھ لوگوں کو شاید بس اچھا لگتا ہے دوسروں کو عذیب میں دیکھنا وہ چلائیں یا وہ آنسو بہائیں تو اندر سے ان کو کوئی سیریس سفکشن ملتی ہے تو یہ بھی شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس نفسیاتی مسئلہ کا عمل کیا ہے حل کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکوئی پرابلم کوج بھی بات کر لی مجھد تو اس کے عمل کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اس کا حل کوئی یہ ہے کہ پھر یہ جو کمزوروں کو تانگ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی آسی طاقت آج ہے جو ان کو پھر تانگ کرے تو پھر یہ ان کو ہوش ہے کہ اچھا ہی ہوتی ہے تکلیف یا پھر کوئی قانون اس طرح کا سخت ہے ہی ہے یا نہیں ہے بکس کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی کسی کو ناجائز ظلم کرے تو جس کو ظلم ہوا ہے وکٹم ہے اس کو ریاست بھی حرجانہ دا کرے وہ ظلم کرنے والے بھی جرمانہ دا کرے ابھی جب ہم نے پریویس ویڈیو شیئر کی تھی طبیتہ نظیب دل صاحبہ کے اوپر جب ظلم ہو رہا تھا تو کسی بہن نے بڑا چیک منٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو یونیفارم پہنے بھی نرسل تھی جو تشدد کر رہی ہیں طبیتہ نظیب دل صاحبہ کے اوپر تو وہ انہوں نے اپنے یونیفارم کا جو ایک کوڈ آف کنیکٹ ہوتا ہے اس کی توہین کی ہے اور ان کے اخلاف اس وجہ سے بھی تعدیبی کاروئی کی جانے چاہیے کیونکہ یونیفارم پہنے کے انہوں نے تشدد کیا لیکن ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر بلا وجہ تشدد کر رہا ہے اگر کوئی چور بھی پکڑا جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر تشدد نہیں کر سکتے صرف آپ اس کو قانون کے حوالے کر سکتے ہیں تو یعنی کہ یہ تشدد کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ کونسی ایسی فرسٹریشن ہے جو خود آپ نکالنا شروع کر دیتے ہیں خود آپ اپنی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں ظلم کی جو ذابطے آپ خود بنا لیتے ہیں لیکن ایردہ سیم ٹائم وہی بات کہ مفتقوی جیسے لوگ جہاں وہ پھر سکاڈ فری پھرتے ہیں اور کب تک پھرتے رہیں گے خدا جانے کب تک پھرتے رہیں گے لیکن اگر یہ لوگ پھرتے رہے تو معاشرہ جو ہے اس کا بیلنس خراب ہو جائے گا اس کا بیلنس آلیٹی خراب ہو چکا ہے تو خدا رہے اس بیلنس کو ٹھیک کریں کیونکہ یہ کانونیں خدرت ہے اگر بیلنس خراب رہیں تو اس نے خود آٹو کریکٹ کرنا ہے جب ٹھیک تو ہونا ہی ہے تو اس وقت سے ڈریں جب سسٹم آپ نے آپ کو خود ٹھیک کرے گا یا آٹو کریکٹ کرے گا وہ جب کرے گا تو پھر وہ کسی کو نہیں بخشے گا اور ایک سسٹم جو ہے وہ سب سے اوپر والے کا سسٹم ہے میرے مالک کا سسٹم ہے وہ ایک حد تک سب کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب ظلم جو ہے وہ حد سے گزر جاتا ہے اور جب ایک بے گناہ کے دل سے آہ نکل دی ہے تو پھر خدا معاف کرے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آفتیں بھی آتی ہیں اسی طرح ملکوں کے اوپر شہروں کے اوپر کمیونٹس کے اوپر تو اس سے ڈریں کہر سے ڈریں کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ کہر کرنے میں دھیمہ ہے اور شفقت میں گنی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ غیرت بھی رکھتا ہے اپنی قوم کی تو پلیز انسانوں کو انسان رہنے دیں اور ان کو انسان سنجھیں کیونکہ وہ بھی سیم آپ کی طرح انسان ہے کوئی کسی سے بہتر نہیں کوئی کسی سے کم تر نہیں تو ان چیزوں پر غور کہیں پلیز بی سیلس اگر آپ کے انترے خدا خوفی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پھر وہ جو مالک ہے سب کا مالک ہے وہ ضرور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے حرکت میں آتا ہے خدا ہوتا آپ کے ساتھ خدا ہوتا آپ سب پر رحم کریں ہم سب پر رحم کریں اپنا بہت خیال رکھیں ویڈیو کو آپ نے دیکھا بہت بہت شکریہ اس کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں کیونکہ یہ آپ کی سر سے بہت بڑی سپورٹ ہے thank you so much for your time God bless you hello everyone this is تسکین خان and you are watching me on واؤ ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی اور میں ہوں تسکین خان top stories exclusive interviews and important discussions وہ خبریں وہ stories جو آپ کی زلگی سے ڈڑی ہوئے ہیں اور دنیا کی بہترین شخصیات کے ساتھ خصوصی کو today's world is all about human rights because every life matters Pakistan بھارت امریکہ یہ دنیا پہ کوئی بھی مول انسانی ایک ہو کی بات ہوگی travel کی بات ہوگی entertainment کی بات ہوگی واؤ ٹی وی اسی انگلیش مردو ہندی اور پنجابی پہلی سبسکرائب to our youtube channel and watch all the videos on the bottom